ایک کردار آپ کی زندگی کو اس قدر ایسا رنداس کر سکتا ہے ہی میں نے سوچا نہیں تھا ریجیکشن، ڈپریشن، خوف، حیساس کم تیری، موت کے خواہش یہ سب کچھ میں نے دیکھا جب میں نے دل بڑھا کر کے فیصلہ کیا ان سے ملنے کا جو زندہ تو ہے لیکن جی نہیں رہے جو کہیں رک گئی ہیں جنہیں زندگی سے کوئی امید نہیں رہے اور میں نے سنا ہے امید ہی جینے کا واحد سہارہ میں نے جب ان کے ساتھ وقت گزارا ان کے پاس بیٹھی ان سے بات دیکھی تو جو تکلیف اور بیبسی ان کی آنکھوں میں دیکھی اور پھر خود کو بیبس پایا کہ شاید میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی ان کا وقت ان کو واپس نہیں لاکہ دے سکتی میں نے پھر سوچا ہیلو گزر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ سجل اور آہت کی طلاق پر پاکستان کے تمام تر ایکٹرز اور ایکٹرسز نے اتنا برا ریاکشن دیا ہے کہ سارے شعبز انڈسٹری آہت کے خلاف گول پڑی ہے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں بھول آئیکن کو پریس کر دیں کئی لوگ اس وقت سجل علی کی حمایت میں ہیں اور کئی لوگ آہدرز امیر کی حمایت میں ہیں اسی بھی پاکستان کی شعبز انڈسٹری کے تمام تر ستاروں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے اور سجل علی اور آہدرز امیر کیوں جدا ہوئے ہیں مروف پاکستانی ادھاکارہ فاطمہ فندی نے سوشل میڈیا پر پاس شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ سجل علی اور آہدرز امیر کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا آپ کو اس وقت اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہیں آپ لگ اس وقت کافی زیادہ ججمنٹل ہو رہے ہیں اس طرح سے کسی پر بھی بلیم کرنا آسان بات ہے فاطمہ فندی کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں آئی دن نجانے کتنی طلاقیں ہوتی ہیں اور جب کوئی پاکستان شعبز انڈسٹی میں کوئی کپل ارادہ ہوتا ہے یا طلاق لیتا ہے تو لوگ انہیں برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور نجانے ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو وہ صح بھی نہیں سکتے فاطمہ فندی کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اس بات سے بہت نفرت ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں کہ پاکستان کی شعبز انڈسٹی کے لیے طلاق لینا اور شادی کرنا عام بات ہے فاطمہ فندی کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کو نورملائز کرنے کے لیے شادی نہیں کر سکتا اور نہ ہی طلاق لے سکتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ ان کی پکچرز کو نہ شیئر کریں ان کو اکیلا چھوڑ دیں اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ ہم دردی کریں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کے لیے آنے والا وقت بہت زیادہ بہترین ثابت کریں یہی نئی بلکہ ٹی وی ہوسٹ مطیرہ نے بھی سجل علی کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے مطیرہ نے پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ سٹے سٹرانگ سٹے شائن سجل علی ہر چیز ہونے کے پیچھے کوئی نہ کی وجہ ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ انسان کو سمجھا جاتی ہے ہر چیز اللہ تعالی کے فلان کے مطابق ہوتی ہے اس چیز کے پیچھے بھی اللہ تعالی کی کوئی حکمت ہوگی اور جب اچھا وقت آئے گا تم اس کے پیچھے چھپی بہتری کو جان جاؤگی یہی نئی بلکہ ازفر رحمان جو کہ شعبز انڈرسٹی کے بہت بڑے ستارے ہیں اور سجل علی کے ایک اور سٹار بھی رہ چکے ہیں انہوں نے بھی سجل علی اور حدرز امیر کی طلاق کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے ازفر رحمان نے بہت ہی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ سجل علی اور حدرز امیر کی طلاق کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں نہ کریں طلاق ایک بہت ہی مشکل فیصلہ ہوتا ہے خاص سور پہ جب آپ کے لائف فارڈنر کو پوری دنیا جانتی ہو ازفر رحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں ایسے کپلز کے ساتھ ہم دردی کرنی چاہیے اور انہیں پریویسی میں رہنے دینا چاہیے دوستو یہی نہیں بلکہ پاکستان کی شعبز انڈرسٹی کے بہت سے ستاروں نے سجل علی اور حدرز امیر کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور یہ بات تو سچ ہے کہ سجل علی کے شعبز انڈرسٹری میں کونٹیکٹ زیادہ ہیں کیونکہ وہ پچھلے کافی عرصے سے شعبز انڈرسٹری میں کام کر رہی ہیں اور یہ بات بھی سچ ہے کہ حدرز امیر نے کم وقت میں ہی کافی زیادہ شہرت کمان دی لیکن بہت کم لوگ حدرز امیر کی سائٹ پر ہیں تمام لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ حدرز امیر کو سجل علی کو شو بیز انڈسٹری میں کام کرنے دینا چاہیے تھا ان اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ سجل علی پاکستان کی ایک آئیکونک ایکٹریس ہے نہ کہ ایک کوئی عام ایکٹریس تو دوستہ اس سب کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ہم ایک منٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیا رکھئے گا با بائی